محمد جببار ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں محمد جببار سے یہی نام ہے بھئی؟ آن جی والد کا کیا نام ہے؟ والد کا نام رحمت علی رحمت علی کیا کرتے ہیں والد صاحب؟ والد صاحب چاوروں کا کام کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ آن جی میں مومہ پر منشانہ والصفتہ ہوں کام سکتے ہو؟ آن جی ٹھیک ہے عمر کتنی ہے؟ آن جی عمر میری ہے ستارہ سال ستارہ سال آن جی اور کیا کچھ کرتے ہو؟ آن جی کیا کرتے ہو؟ کو گمیشے میں کھیلتے ہو؟ آن جی کھیلتا ہوں کیا کھیلتے ہو؟ آن جی سموکر سموکر کھیلتے ہو پیسے لگا کے؟ نہیں ایسے ایسے ہی اور اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ کچھ خوش ہی مارب کھوٹائی بھی کر لیتے ہو؟ نائیں نائیں در آواز انچ ہی نکلے مارب کھوٹائی کرتے ہو؟ نہیں باب کو معرتے ہو تسلام علی جو اسvation باب کو نہیں معرتے ہو باب کو معرتے ہو ہerin باب کو معرتے ہو revolution ligко معرتے ہو ہா جی باب کو معرتے ہو ہاں جی معتے ہو باب کی ب Exchange successfully جلو بچوں کو معرتے ہو بچوں کو معتے ہو اچھا Withpe فیزان کو معرتے ہو کیوں ہاں جی کیوں کام سے گناہ جاتاں فیزان کو Bob فیزان کو اٹھا کے دیوار میں معتے ہو کیا کیا فیزان میں اس کی مممہ کی وجہ سے اس کی مممہ کی وجہ سے کیون سا گناہ کیا فیزان نے اس کو تم دیوار میں پٹک دے ہو کیوں اس کی مممہ لڑتی تھی کس بات پر لڑتی تھی کوئی بھی بات ہو جس بات پر لڑائی ہوتی تھی کس بات پر لڑائی ہوتی تھی وہ اس نے میرے بائی سے اس کی لڑائی ہوتی تھی اس نے اس لئے زیر جولی میں کھا لیکن مار گیا تھا اچھا تب تب سے اسے میں لڑتا تھا وہ مجھ سے لڑتا تھا تم کس بات تر لڑتے تھے وہ مجھے جب گزار رہا ہوں تو آگے پاؤں کار دیتی تھی تو اگر میں کوئی بھی چیز مانگتا تھا وہ انکار کار دیتی تھی اگر تم اپنے ماں کو کہہ لو یہ کہہ لو وہ کہہ لو اور 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 بھابی تو بہت بڑا گناہ کرتی تھی اگر کوئی چیز تم نے مانگ لیا ہے بھابی نے کہا کہ اپنی ماں سے مانگ لو تو گھروں میں یہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے سیزان کا کیا قصور تھا سیزان وہ کہتی تھی جب بڑا ہونا آپ کو میں اسے مارے کڑے گیا اچھا مارے کڑے گیا پھر اس لئے میں نے جذبات میں آگئی ایک گناہ کی ٹھیک ہے ذرا انشی اواز میں بات کرو اب سیزان جو سن گھر سے گیا ہے کھیلنے کے لئے باہت ہاں جی اس کو پکڑ کے تم لے گئے ہو ہاں جی مارتے ہوئے دیوار میں پٹکتے ہوئے سیزان کی چھوٹی بہن نے بتایا ایسا کیا تم نے سیزان کی چھوٹی بہن نے سکول گئی ہوتی اچھا دو بجے کسی نے نہیں دیکھا تمہیں مجھے کسی نے دیکھا میں نے اسے گلی سے اٹھایا تھا اچھا پھر اٹھا کے کیا کیا ہاں جی اٹھا کے ہم اوپر جو گلی ہے نا اس سے جو پیشے ٹاؤن بنے ہوئے ہاں ادھر سے گزرتے ہوئے ہم مہر شاہدید کی ٹاری پر جائے تھے کیا کہا تھا فیزان کو کہاں جا رہے ہیں فیزان کو ہم نے یہ کہا تھا ہم پارک میں جا رہے ہیں اس نے پوچھا نہیں کوم سے پارک میں ہاں جی پوچھا نہیں اس نے پوچھا نہیں اس نے کہاں میں نے کہاں مین گھاڑا پھر پھر میں نے اسے وہاں پر لے گیا اس نے وہاں پر لے گیا بابی شاہد دی ٹاری پر جائے چیٹ ہے کھیتوں میں لے گئے پھر کھیا کہاں جا تھے اس کو ہاں وہاں بیٹھ گئے پوچھا نہیں اس نے کہ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو میں نے کہاں ہم یہاں پر ابھی پارک نہیں کھولی ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہیں چیٹ ہے پھر کتنی دیر پہ پہ رہے ہیں ہاں ہم بیٹھے رہے ہیں چار بجے تکر چار بجے تک پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب کوئی نہیں تھا میں نے اسے قتل کرتی چاکو سے چاکو کہاں سے آیا چاکو میں نے وہ ہی کہا جو مسواق لینے گیا تھا مسواق اور چاکو کا کوئی جو نہیں ہے مسواق ایک الگا چیز ہے چاکو ایک الگا چیز ہے چاکو تمہاری جیب میں تھا جب تم سیزان کو لے کر گئے ہو چاکو ہر تائم تمہاری جیب میں رہتا تھا کیوں کیوں اس لئے میں کوئی بھی موقع کی تلاش میں نے موقع کی تلاش میں تھے اس لئے چاکو جیب میں رکھتے تھے چاکو جیب میں رکھتے تھے خیزان کو مارنے کے لئے ٹھیک ہے اس دن تم لے کر گئے جا کے بیٹھ گئے چار بجے جب دیکھا یہاں پہ کوئی نہیں ہے پھر کیا کیا پھر اسے قتل کر کیسے کیا اسے لیٹا کر وہ سو گیا تھا سو گا اسے جا وہ گولیاں کھلائی تھی تم نے نہیں کونیشے والی چیز پھلائی تھی کونیشے والی کوئی چیز نہیں پھلائی تھی پھر چھوٹا تھا چاکو گوڑ میں سو گیا ھاں جی چاچو ہی چاچو جی ھاں جی پھر چاکو گوڑ میں سو گیا اور پھر اسے میں کتل کر کیسے کیا ہاں جی سوئے ویسا ہی میں تھلے رہا ہے نیچے رہ دیئے زمین پر نٹا دیا ہاں جی پھر میں نے وہاں پر چوڑی لیا چوڑی مار گیا کہاں پر گردن چیخہ نہیں خزان ہاں جی چیخہ تھا میں نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ لیا ہاں چیخہ تھا موہ پر ہاتھ رکھ دیا چھڑایا نہیں خزان ہاں جی خزان کیسے چھوڑا ہے چھوڑا ہے بچہ یہ پتہ ہے نا تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا وہ کیسے چھڑاتا وہ تو چھوڑتا تھا چیخہ ماری ہوں گی موہ پر تمہیں ہاتھ رکھ دیا پھر اس کے بعد کیا کیا پھر میں نے اسے پیدر کر کر اس کا موہ زمین پر دبا دیا دبا دیا مطلب ایسا اٹھا کر کرنا اس کا موہ نیچے رہ دیا زمین میں دھانس دیا مٹی میں پھر 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 جب جب کوئی نہیں تنا میں اسے وہاں آگے مدرب ہوں پٹھوں میں آگے پھر لگی تو تمہارے ہو کہ تمہیں زمین اس کا موہ دھنس دیا مٹی میں آہ جی جب زندہ کو دھنس دیا مٹی میں نہیں کتل کر کے کتل کر کر تو پھر اس کی جان نکلنے دی تھی کے نہیں نکل گی تھی نکل گی تھی چیک کیا تھا کیسے کیا تھا چیک جب آگے درکنہ باندکار دیا تھا تب میں نے اسے آگے دردن سنی تھی اس کی ہاں جی وہ ہوتا تھا نا پھر وہ جب مطلب کھلو گیا تھا تب میں نے اسے تڑپنا چھوڑ دیا تھا ہاں جی تڑپنا چھوڑ دیا تھا پھر تم میں کہا یہ مر گیا ہے ہاں جی پھر اس کے بعد کیا کیا پھر اسے کھنٹ میں آگے پھینک دیا لے جا کے پھینک دیا موپے تضاب کیوں پھینکا تھا تضاب نہیں پھینکا اسے کھنٹ میں نے اسے کھنٹ میں مدرم جو دوائی لگاتے ہیں اسے اس طرح مشاہد ہوگا تم نے ڈالا تھا موپے کچھ اس کے موپے کچھ نہیں ڈالا تھا اسے کھنٹ میں پھینک کے تم چلے کے پھر گھر جا کے جا تھا گھر جا کے مجھے مجھے لگاتا کہ اسے جبار کے ساتھ گیا ہوگا تو سب نے پوچھا میں نے کہا میرے ساتھ نہیں گیا پھر ہاں جی اس کی مار رہی تھی پیٹ رہی تھی اسی مار رہی تھی ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو ہاں جی تم نے کیا کہا میں نے کچھ نہیں کہا پھر میرے والد سامنے پوچھا اسی مار کو نہیں بتایا کہ میں قتل کر رہا ہوں نہیں نہیں اپنی مار کو بتایا تھا نہیں اپنے باپ کو بتایا تھا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کسی کو نہیں بتایا ہاں جی پھر پھر بہت دین گزرتے رہ گیا اور پتہ نہیں کس ان میرے یہ لوگ ڈھونگتے رہے پولیس کے پاس آئے مسجد میں اعلان کرائے زائرہ جن کا بچہ گھوم ہو گیا انہوں نے تو سب کچھ کرنا تھا لیکن تم سکون لے تھے کھانا ہے کھانا کھانا کھانے رہے ہیں ٹیرہ دن جب پاکتا ہی میرا دو تین دن اچھا تین دن سوگ میں کھانا نہیں پکا ٹی پھر اس کے باد پک گیا تھا پھر کھا لیا کھا لیا پھر سو گئے پانی بھی پیتے تھے پانی بھی پیتے تھے جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا وہ یہ سب کرتی تھی ہاں جی وہ 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 روتی تھی نا ہاں جی وہ مجیدوں میں اعلان کرتی تھی نا وہ دونتی تھی نا وہ تم سے پوچھتی تھی نا لیکن تم نے نہیں بتایا اس کو ادھر آجو ادھر اب تمہیں بہت دار لگ رہا ہے مائک سے اس ٹھائم تمہیں دار نہیں لگا تھی کی جان لکھتے ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جب مجھے پولیس نے پکڑا ہوئے ان لوگوں کو مجھ پر شک تھا اس لئے انہ نے پولیس کو بتایا پولیس کے پاس تو تم آئے ہونا بعد میں تیرہ دن بعد بچے کی لاش ملی ہاں جی ٹھیک ہو گیا بچے کی لاش کو کیلے پڑے گئے تھے ہاں جی فصلوں کے اندر تم زبا کر کے بکرے کی طرح اس بچے کو پھینک کے چلے گئے ہاں جی اور رات کو اپنے گھر جا کے سو گئے اس کی ماں ترختی رہی تمہیں کوئی حصر نہیں ہوا تمہیں ایک سکھن کے لئے ترخت نہیں آیا کہ میں بتا دوں کہ تمہارے بیٹے کو میں قتل کر دیا نہیں ترخت آیا نا یہ آیا تھا ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں آیا تھا آیا تھا ترخت تمہیں دکھ ہوا تھا دکھ ہوا تھا قتل کر دیا اپنے باپ کو بتایا تھا جی باپ نے اچھا پوچھا جی باپ پتا ہے جی باپ تر پتا ہے نے دست دیمنا کا ہے ابو جی نہیں پتا ابput نے ابو نے ابب نے مارا بھی تھا میں نے کہا بجی نہیں پتا پھنے ابو نے کہا ابو جی مرزر کونار پر مسجد cans میں لائے جو مجھے نہیں پتا ابو مجھے ملک پر اگر مجھے کہیں ہویا پھر وہ اس نے کچھ نہیں پھر قرآن پر ہاتھ رکھا تسمیخائن نے دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا نہیں دیا ہماری بابی نے بتایا ہے تم نے دیا ہے نہیں میں نے نہیں دیا نہیں دیا میں نے بیسے کہا تھا اچھا پھر تھانے آئے تھے تم ہاں جی آیا تھا آپ نے اببو کے ساتھ کیا کہا تھا کیا اسے چو کو اسے چو کو میں نے کہا تھا مجھ سے گلتی ہوگی میرے والد صاحب نے کہا بی بچہ نہیں ڈھوڑ رہا آگے جو ہم نے دوسرا پر شک کیا تھا اس کا ہم نے اسلام دے دیا ہے اب ہم نے گول پرچہ دینا ہے گول پرچہ کیا ہوتا ہے ملے آپ چلی رفا سنا ہے گل پرچہ grain پرچہ کسی کے workshops کسی بار بیشاک کرنے کسی بار بیشاک کرنے کو گول پرچہ کہتے ہیں جی مطلب کوئی بھی مطلب مالے پر ہم جو ہم پرچہ کرتے ہیں اسے گول پرچہ کہتے ہیں یہ کس نے بتایا ہے تمہیں میں نے بھی آجی سے کنائے مجھے پاسی اللہ س乐oskon lifecycle کس نے بتایا ہے اب نے بتایا کس نے بتایا ہے گول پرچہ یہ کسی میں سنا تھا اچھا مولے نے تمہیں نماز پڑھنے ہی نہیں سکھائی گول پڑھتے سکھائیں ہیں تمہیں مولے نے نماز پڑھتا تھا مہم نماز پڑھتے تھے تم نماز پڑھ کے تمہیں یہ کام کیا ہے وضو کر کے کیا نہیں وضو کر کے نہیں کیا مہم پیشت وضو کر کے مکرہ حلال کیا تمہیں خیطوں میں لے جا پھر اس کے بعد پولیس کو کہا کہ گول پڑھا دے دو پھر ہم وہاں سے چلے گے واپس سے لے گے ٹھیک ہے پھر کتنے دن کے بعد پولیس نے پکڑھا تمہیں مجھے پیال جے تیران بارہ بارہ کتنے دنوں میں ٹھیک ہے اس بارہ تیران دنوں میں روٹی پانی کپڑے نہانا دھونا سک چلتا رہا ٹھیک ہے چلتا رہا روٹی کھا کے سوتے رہے ہو نا بھوگے تو نہیں سوے ٹھیک ہے پھر پولیس نے کہاں سے پکڑھا پولیس نے مجھے میں خود ہی گارہ آگیا تھا ٹھیک ہے پھر گارہ آگیا ان لوگوں نے پکڑھا ٹھیک ہے بہت معصوم ہوتا ہوں ہاں اپنے باپ کو تم نے قتل کرنے کے اگلے جن بتایا کہ میں نے قتل کر دیا تمہارا باپ تم پر پچے سے بچنے کے لئے تم پر پڑے ڈالتا رہا اس کو پتا ہوتا تو اس نے پچے گون دینے تھے تمہارے پہ تو نہیں دیئے نا اس نے تو کئے گول پچا دے دے اس کو اس نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا میں نے کہا بو جی مجھے نہیں پتا اس نے پیڑا بہابی کو کیا کہتے تھے کہ میں نے نکاح کرنا تم سے نہیں کیا کہتے تھے مطلب ان کے والی صاحب مجھ سے کہتے ہیں بھی آپ کالوں نکاح جب یہ نہ ڈونڈے اچھا پھر تم نے کیا کہا میں نے بتایا نہیں تھا کیا نہیں بتایا کہ میں نے ابھی نہیں بنا ب Merkel میں نے کیا چاہ بلدان برند weak س beau وہ بیٹنے کے離ہ veter sekarang کچھ پتا ہے کچھ پھرے نکاح کردogen تو پیڑی کو کھنٹی لگا کوتتا ہے رب سے ہمینے تو بھسم کردئے انڈا نہیں پکایا اس نے Database کیbsا ثانی پکاکایا اس لیے کیا کیا فرد۔ کس کو؟ بابی کیوں؟ irse مح круг نہ پکاizzardی صحیح پکا Źیا تو بابی کو مارنے شروع کر دیا آن ڈی حیم، آن ضرور опыт نا Western ضرور ہے تو吗 نا پھر آگی چاکو کال سر خریدہ تھا آن ڈی چاکو مقدر محmassر محЗЫح کتنے کا چاس تیز کسہ سے کرایا تھا آن ڈی تیز باظح سے تیز کروایا تھا؟ کتنے کہا؟ ہاں جی، بھی اسے پیتا تھا کیا کہا تھا اس کو جس سے تیز کروایا تھا؟ میں نے کہا تیز کار دو پھر یہ بھی پتا ہے تمہیں کہ چاکو تیز کر کے جیب میں رکھنا ہے کہ انکچہ تیز ہوا تو سہی طرح گلہ نہیں کٹے گا تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے پتا ہے نے تمہیں اس بات کا ہاں جی پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان سے بات کرتے ہیں تصور مونیر صاحب ایزا ایس اچو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں تھانا مانگٹا والا نلکانا میں اس کیس کے حوالے سے دیٹیلز ہم جانتے ہیں تصور مونیر صاحب سے اسلام علیکم تصور صاحب کیا کہانی ہے؟ یہ ساڑھے چار سال کا بچہ تھا گیرہ تاریخ کو یہ لاپتہ ہوا ہے اس کے والد کی چار سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھا اس کا جو دادہ ہے وہ اس کی کفالت کا دادہ دادہ نے پہلے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی کہ انہوں نے میرے بچے جو پوتا اس کو گوا کر لیا اس کے بعد پھر وہ اپنے طور پہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرتا رہا اور گیارہ تاریخ کو یہ اس نے جو نا رکوے کے بارے میں پولیس کو اتنا نہیں انفارم کیا یہ ہمارے پاس سترہ تاریخ پندرہ تاریخ کو آیا ہے دوبارہ کہ مجھے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ شک تھا میں نے اب ان سے کلیر کر لیا ہے اب پیسے کریں کہ میرا کوئی گول سا پرچہ دے درجکار دے اچھا گول سا پرچہ درجکار دے یہ دادہ کہہ رہے ہیں اپنے پوتے کے متعلق اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو مین ملزم ہے اس کتل کا وہ بھی اس کے ساتھ میرے پاس آیا ہے ٹھیک ہے میں نے اسے پوچھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کا چھوٹا سا بچے گار سے گائب ہے آپ کھانا کھاتے رہے ہیں سوتے بھی رہے ہیں کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا ہوتا تھا نہیں یہ جو کسی کا اتنا معصوم سا بچہ ہے جو اتنے دن گھر نہ آئے اور وہ بندہ اتنے سکون سے بیٹھا رہے کہتے ہیں بس آپ جو ہماری کار بھی کرتے ہیں اچھا میں نے فوراں اس کی اف ایر درج کی یہ سوچ گئے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کی کسی گھٹر میں یا کسی نالے میں نہ گر گیا ہو ٹھیک ہے یا اور بھی کوئی سنگین بکوا ہو سکتا ہے تو اف ایر درج کرنے کے بعد ہم نے موقع ملازہ کیا وہاں موقع پر گئے لوگوں سے پتا جو ہی کی علاقے سے انہوں نے کہا یہ واقعی اتنے دن سے بچہ گائے بہے ہیں یعنی پرچہ جو درج ہوا وہ اگواہ کا ہوا پرچہ ہم نے اگواہ کا درج کیا پہلے ٹھیک ہے تو ان کے محلے سے بھی پتا چلا کہ بچہ واقع نہیں مل رہا کافی دنوں سے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ان کی انٹروجیشن کی دی پیو صاحب نے ہماری ایک سپیشل ٹیم بنائی جس میں ڈی ایس پی صاحب ایس شو آئیو ہم صاحب ہم صاحب موقع میں چلے گے اس کی پہلے انہوں نے ہمیں جو جائے وکوہ دکھائی وہ انہوں نے اپنی پوپی کے گھر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے یہ بچہ جو ہے وہ غائب ہو گیا اوکے اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کی والدہ سے ہمیں ملا ہو تو ہم خود اس کو ساتھ لے اس کی والدہ کے پاس گئے اس کی چھوٹی بین تھی جو اس بچے سے بھی چھوٹی تھی وہ والدہ کے پاس تھی دادہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی تین سال کی بچی تکی بہت کیونکہ ساری چارتہ تو فیضان ہے ٹھیک ہے وہ صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتی تھوڑی بہت کر دی دادہ اس کی والدہ اور وہ تینوں بیٹھے میں تھے تو چھوٹی بچی سے ہم نے پوچھا کہ بیٹھا آپ کا بھائی کدر ہے تو اس نے کہا کہ وہ تو چچو لے کے گیا ہے جب اس نے یہ بات کی تو دادہ نے اسے تھوڑا سا ڈانٹیں کی کوشش کی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے تو ہم نے بچی کو علیدہ کیا والدہ سے بھی والدہ سے پوچھا لیکن والدہ اس نے تعلیم ٹھول کیا وہ سہی طرح بات نہیں بتا رہی تھی گم سمتی ہے جان بوچ کے بس گم سمتی صدمہ سے صدمہ تھا اس کو بچہ اس کا نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو دادہ سے جب ہم نے لیدہ بچی کو کیا اور بچی کو تھوڑا سے ہم نے کوئی لیز وغیرہ اسے دیئے تاکہ وہ پولیس کو دیکھے گبرائے نہیں اس نے بتایا کہ اس کو تو چچو لے کے گیا ہے اور چچو نے اسے مارا بھی تھا اس کی اس بات سے ہم نے اس کے دادہ سے کنفرم کیا کہ آپ کو یہ بات بچی نے بتائی نہیں تھی تو دادہ نے بھی انکاری کیا کہ مجھے نہیں پتا اس بات تھا ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ ہم دو منٹ میں آیا تو ہمیں اس نے بچی نے بتا دیا بلکل بلکل بڑا پلس پوائنٹ ہے پھر مخلے سے بھی پتا چلا کہ اس کا دادہ ہے اس نے اپنے بچے سے اس دن طافی پوچھ کچھ کی تھی اس کو بھی شکت تھا اپنے بیٹے پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کے چچا کی تلاش شروع کی تو چچا جو ہے نا جب اس کو پتا چلا کہ پولیس ڈونڈ رہی ہے تو وہ باگیا گھر سے اس کے بعد ہم نے وہاں کافی اس کو تلاش کیا یہ شام تک نہیں آیا شام کو ہم جب وہاں سے اٹھے ہیں وہاں نے پرائیوٹ کپڑوں میں اپنے مناظم لگائے تاکہ یہ پولیس کی گاڑی کو دیکھ کے جب تک گاڑی در رہے کہ اب تک تو یہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہاں سے تھوڑا سا سائٹ پہ یہ آگیا ہے اس کی ہم نے انٹیروگیشن کی تو یہ مان گیا کہ کہ میں نے اسے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے نیر میں پھینک دیا زندہ ہی پھینک دیا نیر میں ٹھیک ہے بعد میں اس نے کہا کہ نہیں میں نے اسے قتل کر کے تو فسلوں میں پھینک ہے فسلوں میں پھر ہم رات کو اس کو لے کے گئے تلاش کیا ساری سچی پاتھ بات میں اس نے بتا دی کہ اس کو میں نے گلا کٹھا اس کا چھوڑی کے ساتھ تو وہ پھرے ڈیڈ پوڈی ہم نے برامت کی فسلوں سے پھر پوست مارٹم کے لیے پھر پوست مارٹم کر کے جو کار بھی بنتی تھی وہ ہم نے پھر دیا اچھا سچو صاحب آپ نے میڈیکل کروایا ہے کوئی بدفلی کا انصر تو نہیں تھا بیچ میں نہیں وہ ہم نے لکھے دیا ڈاکٹر صاحب کو ٹھیک ہے وہ پی ایف ایسی ریپورٹ کے بعد پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ بدفلی ٹھیک ہے اچھے یہ بھی بتائیے گا تصور صاحب کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آلے قتل کی تو اس نے چاکو کا استعمال کیا ہے تو آپ نے اس کو انویسٹی گیٹ کیا ہے آپ کی انفرمیشن کیا کہتی ہے کہ یہ شروع سے چاکو جیب میں رکھتا تھا یا خصوصی اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے اس نے چاکو جیب میں رکھا تھا یہ چاکو ان کے گھر میں پڑا تھا ٹیلیسی میں جو ہوتا ہے چاکو وہ اس نے گھر صرف آیا سپیشل اسکام کے لیے لیا بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی خاص بڑی وجہ اناد نظر نہیں آتی اس کیس میں کیا اس لڑکے کی نظر خراب تو نہیں تھی اپنی بھابی پر یا یہ ذہن میں ہو کہ یہ جو مرلے یا دو مرلے کا مکان ہے کہیں اس وارث کو حصہ نہ دینا پڑ جائے اس لیے اس کو دنیا سے خاتم کیا یہ جو بھابی والی بات ہے یہ تو ابھی نہیں گیا چھوٹ ٹھیک ہے اور جائداد آپ نے دیکھ کیلئے یہ چھوٹا سا مکان ہے وہ بھی خستا حال ہے اچھا تصور صاحب وجہ اناد کیا ہے اس کیس میں ابھی تک جو وجہ اناد سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا اپنی بھابی کے ساتھ اکثرگار میں لڑائی جگرہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اس لڑائی جگرے کی وجہ سے اس نے ہے بھابی کا ایک بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا اس کو اس سے ٹھیک ہے اچھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ملزم جو ہے جب عمر کے لیے ہاتھ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عمر کا بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کیا ایکٹیوٹیز ہیں اس کی ایکٹیوٹیز اس کی عوارہ گردی ہے کہ کوئی کام گرہ نہیں کرتا نہ کوئی سکول وہ بھی نہیں ہے اور ویسے جو یہ کافی مضبوط ہے جسم جسمانی لحاظ سے پہوز مضبوط بند آئی ہے اور ذہنی طور پہ بھی بڑا مضبوط ہے ذہنی طور پہ تو ہم سترہ سال عمر ہے اس کی اتنا ٹھیک نہیں ہے بالکل اچھا ہوتا ذہنی طور پہ تو یہ کام کلا کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا تصور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم اس کیس کی بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو سارے کا سارا ہے یہ صرف اور صرف تربیت کی کمی ہے تربیت اگر اس لڑکے کی پروپرلی ہوئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر عوام کو گائیڈ نہ کر رہے ہوتے کیا کہتے ہیں آپ بلکل تربیت ہونی چاہیئے تھے اس کی ایک ہی اس کا بھائی تھا جو دنیا سے چلا گیا پھر اس کا نام لینے والا بھی ایک جیتا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو اس نے قتل دا آج کی کہانی آپ کے سامنے ہے محمد فیضان ننے پھول کو قتل کیا اسی کے چچا نے فیضان چاچو کی گود مر گیا تھا باہر اور کھیلتے کھیلتے گود میں ہی سو گیا پر چاچو کو رحم نہ آیا چاچو نے سوئے فیضان کے گلے کو کاٹ دیا تیز دھار آلے کے ذریعے سے اور اس بارے میں اپنے باپ کو بھی آگاہ کیا باپ کا کام تھا اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہتا جس نے گناہ کیا جس نے غلط کام کیا اس کو سزا دلواتا لیکن بدقسمتی کے ساتھ باپ نے ایسا کیا نہ اپنے پوتے کے قتل کو چھپانے کے لیے اپنے ہی بیٹے پر پردے ڈالنے شروع کر دیئے تعلیم کا فقدان ہے تربیت ہوئی نہیں اس قسم کی کہانی ہمیں گاؤں گاؤں میں نظر آتی ہے بڑے اگر اپنا کردار پر ادا کریں تو اس قسم کے کریمنلز کو معاشرہ جنم نہیں دیتا اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ